آج کل مارکٹ میں کتنے آم بک رہے ہیں نا اور ایسے میں گھر کا بنا ہوا کوئی آئس کریم یا فالودہ ہے ایسی چیزیں مل جائے تو مجھا ہی آ جائے گا تو میرے گھر کے بھی لوگ بول رہے تھے کہ ایسے آئس کریم بگڑا آپ نہیں بنا رہے ہو تو میں نے سوچا چلو اب میں آم کی ایک ریسیپی تو کم سے کم ڈالی دوں میں جیدہ تر ایسی چیزیں نہیں بناتی ہوں کیونکہ اس کو آپ لوگ بہت کم بھی ایس دیتے ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نہ بنا ہوں تو چلیے آج میں بنانے جا رہی ہوں آم کی آئس کریم ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ اور چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کو لگے گا میری طرح کہ ساید آئس کریم بنانا بہت ہی مشکل کام ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہاں اس کو جمعنے میں ایک دن کا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اگر بنانے کی بات کرے تو یہ مشکل سے پندر سے بیس منٹ میں بن جاتے ہیں تو چلیے یہاں پر میں نے ابلہ ہوا دودھ لیا ہے جو کی فل کریم دودھ ہے اور یہاں پر میں دو کپ لے رہی ہوں تو یہ جو کپ ہے نا وہ ون کپ بلا میجرمنٹ ہے اس کے بعد یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ چینی اور میٹھا اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو تھوڑا سا اور بڑھا سکتے ہیں اور ہاف کپ چینی کے بعد اس کے ہم اندر ڈالیں گے ہم ملک پاورڈر تو یہ میں ڈال رہی ہوں ون تھرڈ یہ سارے نا برطن جو ہیں وہ ماپ کے حساب سے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہے ون تھرڈ کا تو میں نے وہ ڈالا ہے مطلب ہاپ سے تھوڑا سا کم اگر آپ کے پاس یہ کپ نہیں ہو تو آپ کوئی اور چیز کا میجرمنٹ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ونیلہ فلیور کا کارن فلار اور یہ بس میں نے 2 ٹیول سپون ڈالا ہے تو بس ان سب کو لے کر کے اور دودھ کے ساتھ اس کو اچھے سے ملا لیں گے اور یہ کام آپ پہلے ہی کر لیجئے کیونکہ اگر آپ نے اس کو دودھ کو گرم ہونے کے لیے چرھا دیا تو یہ ساری چیزے نا مکس نہیں ہو پائیں گی تو میں کنڈینسٹ میلک بنانے جا رہی ہوں اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈبے میں آتا ہے اسے آپ پورا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں بنانا ہو تو آپ ڈائریکٹ سیدھا کنڈینسٹ میلک لیجئے اور اس میں آپ کام کر سکتے ہیں پر میں آپ کو پروپر طریقہ بتا رہی ہوں تو میں وہی بنانے جا رہی ہوں چلیے اس کو چڑھاتے ہیں گیس کے اوپر اور تیج آنچ پہ ہی رکھیں گے تو جلدی بن جائے گا اور میڈیم کریں گے تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اور اس کو اچھے سے ملاتے رہی ہے چلاتے رہی ہے نہیں تو یہ نا نیچے بیٹھ جائے گا تو ہو سکتا ہے جلنے کا ڈر ہو ویسے میں نانشٹک میں بنا رہی ہوں تو اس میں مطلب پکڑنے کا ڈر نہیں ہے اور اس کو دھیرے دھیرے چلاتے ہوئے آپ کو ٹائم لگے گا پانچ سے دس منٹ لگ سکتا ہے آپ کو جب دو دھو بلنے لگے گا تو دیکھئے دھیرے دھیرے کر کے یہ گاڑھا ہو جائے گا اور اس کو مطلب ایک دم کنڈنسٹ مل کی طرح بنانا ہے تو بس اس کو چلاتے رہیے اور یہ گاڑھا ہوتا جائے گا اب یہ ہو چکا ہے اس کو تھوڑی دیر اور چھوڑتے ہیں جب تک گاڑھا ہو جائے گا اور یہاں پر میں نے دو آم لیے ہیں اور یہ آم آج کل بہت ہی خسودار والی ہوتی ہے بس اس کو لے کر کے اور پکا ہوا دو آم لیجئے مطلب آم کوئی بھی ہو میٹھا ہونا چاہیے اور پکا ہوا ہونا چاہیے اس کے چھلکے کو اتار لیں گے ہم اور چھلکہ اتارنے کے بعد جو اس کا اس کا پلپ نکار کر کے رکھ لیں گے اور یہ چھلکہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ میں کیا بتاؤں مطلب اگر آپ نہیں بھی چھلیں گے تو بھی لگے گا کہ پیس دیں تو یہ ساتھ میں ہی پیس جائے گا بہت ہی پتلا ہوتا ہے اس کا اور یہ والا آم ادھر یہی مل رہا ہے ابھی آج کل اور کوئی آم نہیں آ رہا ہے اور بس اس کو مطلب دونوں طرف سے کٹنا ہے پر ہاف کٹ کر کے میں تھوڑا سا آم نکال لوں گی تھوڑا سا مطلب ایسے مجھے کٹ کے چاہیے جسے چھوٹے چھوٹے پیس میں بعد میں اس کو یوز کروں گی میں جب آئس کریم بن جائے گی تب تو چلی اس کو کچھ اس طریقے سے کٹ کے میں رکھ لیتی ہوں سجاوٹ کے لیے اور بانکی آم کو نکال کے اور اس کے بعد اس کو ہم پیسیں گے تو یہاں پر دیکھئے یہ بہت ہی آسانی سے نکل گیا چھلکہ اتنا پتلا ہے کہ وہ بھی نکلنے کو تیار ہے لیکن میں نے اس کو بچا کے اور پھر آم کو رکھ لیا اور یہ والا جو آم ہوتا ہے نا خوسبو بری اچھی ہوتی ہے اس کی تو چلی یہ رکھ لیا اور بانکی آم کو ہم پلپ نکال کے رکھ لیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا بنا ہے یہ تو آپ نہ چاہیے تو آپ تین آم بھی لے سکتے ہیں دو آم بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ دو ہی آم لے رہی ہوں یہاں پر تب تک میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا تھا جو ملک بنا رہی تھی جو گاڑھا کر رہی تھی تو یہ بھی اب تھوڑا تھوڑا گاڑھا ہو گیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں اس کے جو بلبلے ہیں وہ تھوڑے تھک سے ہو گئے ہیں تو ایسے ہی آپ کو بنانا ہے جیسے پیرا وگڑا کے لئے بناتے ہیں اور اس کا کلر بھی دھیرے دھیرے کر کے دیکھیں کتنا بڑھیا ہو گیا ہے کیونکہ میں نے اس میں بنیلا فلیور والا ڈالا ہے نا کون فلور تو اس کی وجہ سے یہ کافی سندر لگ رہا ہے دیکھنے میں اب یہاں پر ایک لیں گے مکسی جار اور مکسی جار کے اندر آم کو اچھے سے پیسیں گے تو ابھی آپ کو صرف آم کو پیسنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے آم کو اچھے سے مہین پیسٹ بنا کر کے آپ کو تیار کرنا ہے چلیے اس کو پیس لیتے ہیں اور پیسنے میں تو زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے پلس موڑ پر چلائیے گا بہت اچھے سے پیس جائے گا اور اس کے بعد کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیسا بنایا ہے تو دیکھئے کچھ اس طریقے کا ہے تو بس گھا گھا سا آپ کو تیار کر کے رکھنا ہے اس میں کوئی بھی ٹکڑا نہیں رہنا چاہیے اب اس کے اندر میں آپ کو ایک بار دکھا دوں کہ یہ بھی گاڑا ہو چکا ہے اور تھنڈا بھی ہو گیا ہے اور دیکھیں کتنا سندر کلڑ آ گیا ہے تو بس یہ جو آم ہم نے پیسا ہے اس کے اندر ہم اس کنڈینس مل کو ڈال دیں گے جو دودھ ہم نے بنایا ہے اس کو اس کے اندر ہی ڈال دیں گے تو اس میں ڈال کر کے اور اسے ہمیں دوبارہ سے اچھے سے پیسنا ہے اور اسے ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ایک اور چیز خاصی جائے گی وہ ہے گھڑ کی ملائے جو دودھ ہم نے ابھی لیا ہے اسی میں اچھا خاصا ملائے بھی تھا تو میں نے تھوڑا سا ملائے بھی اس کے اندر ڈال دیا جتنا زیادہ کریمی رہے گا اتنا اچھا آپ کا آئسکریم بن کے تیار ہوگا اور یہ طریقہ جو ہے بہت ہی سمپل ہے اور سب لوگ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو آپ آرام سے بنائیے اور خوب سارا بنائیے اور بچوں کو خوش کر دیجئے اس کے بعد اسے ہمیں اب کچھ نہیں کرنا بس اس کو ایک ڈبے میں رکھ کے اور فریجر میں رکھ دینا ہے 8-10 گھنٹے کے لیے جس سے یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو کم سے کم 6-7 گھنٹے جرور اس کو چھوڑنا ہے تب ہی جا کر کے یہ سیٹ ہوگا فریجر میں اور اس کو اچھے سے تھپ تھپ آ لیں اور اچھے سے سیپ میں ڈال دیں جسے کی مطلب دیکھنے میں بھی اچھا لگے تو چل یہ ہی ہو چکا ہے اور جب ہم نے کنڈنس ملک ڈالا تو بلکل ہی تھنڈا کر کے ڈالا اب یہاں پر میں تھوڑا سا کیسر ڈال رہی کیسر کے دھاگے میں پہلے ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے سوچا چلو ابھی ڈال دیتی ہوں اور اس کو ڈال کے اور بس بند کر کے فریجر میں میں نے رکھ دیا تو یہ صبح 12-1 بجے رکھا تھا تو سام تک یہ دیکھئے کچھ ایسا ہو گیا اور کافی حد تک یہ جمع ہوا ہے بس میں تھوڑا سا نکال کے مطلب ایسے چکھنے کے لئے میں نکال رہی ہوں کہ صحیح سواد آیا ہے کینے تو دیکھئے کتنا اچھا دکھ رہا ہے اور اچھا ہے ٹیسٹی ہے تو بس اس کو اب ہم کیا کریں گے ہلکا اور تھوڑی دیر جو نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں چھوڑنے کے بعد اس کو دوبارہ سے پھر سے ہم جار میں ڈال کے اور اس کو چلائیں گے تو اب کی بار جو چلائیں گے وہ ایک بڑھیا سا پیسٹ بن کے تیار ہوگا ویسے میرا کافی گاڑھا ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے دوبارہ سے پیسنے کی لیکن اگر آپ کا مطلب کریم جو یہ پیسٹ بنا کر کے ڈالا ہے آپ نے تو اگر وہ پتلا ہے تو اس میں تھوڑا سا دوبارہ تو چلیے اب دوبارہ سے میں بھی میں نے اس کو پیس دیا اور دیکھئے وہ تھنڈا تھا کی طرح جم گیا اس کے اوپر اب اسے ہم ڈال دیں گے اب یہ تھوڑا سا اور زیادہ گاڑھا ہو گیا ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ گاڑھا ہے تو ہلکا آپ دودھ بھی ملا سکتے ہیں اور میں آئس کریم ایسے تو بہت بار بنائی ہوئی ہے پر میں بیڈیو کے لئے پہلی بار بنا رہی ہوں کیونکہ وہی میں نے بولا کہ میں بہت کم ایسی چیزیں بناتی ہوں اگر آپ لوگ کو اچھی لگی ہے میری یہ آئس کریم بالی ریسی پی تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ سیر کر دیجئے گا کیونکہ بہت ہی آسان ہے اس لئے میں بنا رہی ہوں اور لائک جرور کر دیجئے گا چلیے دوبارہ سے میں نے اس کو پھر سے سیٹ کر دیا اور سیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی گار نیسنگ کریں گے یہ کوئی جروری نہیں ہے لیکن آپ چاہیں گھڑکا بنا رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ پیستہ ڈالا ہے تھوڑا سا اور پیستہ سے تھوڑا سواد بھی اچھا آتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے چلیے پیستہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم کیا کریں گے کہ ڈھک کر کے اور رکھ دیں گے اور ہاں اب جو ہم نے آم کٹ کے رکھا تھا چھوٹے چھوٹے پیسے والے تو وہ بھی اب اس کے اوپر سے ہم سجا دیں گے اور سجانے کے بعد اس کو پھر سے دوبارہ سے دو تین دھنٹے کے لیے آپ فریجر میں رکھ دیں تو بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کھا سکتے ہیں تو یہ آم صرف اس لئے ڈالا ہے کہ جب ہم ایسے آسکریم کھائیں گے تو اس کے موں میں جب یہ آم کے ٹکڑے جائیں گے تو تھوڑا ٹیسٹ اور بھی اچھا لگے گا اور بس اب یہ تیار ہے اب اس کو نکال لیا ہے میں نے اور دیکھئے کچھ اس طریقے کا یہ دکھ رہا ہے ابھی بھی اس کے اوپر ورپ جمع ہوئی ہے تھوڑی سی اور بس اس کو دھک کر کے اچھے سے رکھنا ہے اگر آپ زیادہ اچھے سے نہیں دھکیں گے تو تھوڑا سا آئسکریم کے اندر بڑھ جم جاتی ہے اب اس کو ہم جو آئسکریم اسپون ہوتا ہے اس سے نکال رہے ہیں اور یہ اتنا ہارڈ ہے کہ دیکھئے نکل نہیں رہا ہے تو بس اس کو اب ہم نکالیں گے اور اس کا سواد چکھیں گے اور آپ لوگ بھی اس کو دیکھئے جو کیسا لگ رہا ہے اور دیکھئے کتنا بڑھیاں لگ رہا ہے بلکل مارکٹ جیسا آپ لوگ کیا کہیں گے مارکٹ کا کھانا چاہیں گے یا گھڑ کا جو بھی کھانا چاہیں گے کمنٹ جرور کیجئے گا اور دیکھیں اوپر سے تو یہ آم بالا حصہ میں نے ابھی ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اوپر سے دیکھنے میں کیسا لگے گا اور دیکھیں کچھ اس طریقے کا ہے چلیے کھاتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ آئسکریم کھائیے میری ساری ویڈیوز کو دیکھئے اچھا لگے تو لائک سیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا